موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلامن العبادہ الذین استفا اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ ممتہنہ سورہ نمبر ساٹھ مکمل ہے جس کے اندر تیرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوکم اولیاء تلقون الہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیستے ہو حالانکہ یقیناً وہ اس حق یعنی سچے دین کے منکر ہوئے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلاوتن کرتے ہیں اس لیے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لگتے ہو اگر تم میرے راستے میں جہاد اور میری رضا ڈھوڑنے کے لیے نکلے ہو تو کفار کو دوست نہ بناو تم ان کو دوستی کا خفیہ پیغام بھیستے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ایس قفوکم یکونو لکم آداء ویبسطو الیکم ایدیہم اگر وہ تمہیں کہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف دراز کریں برائی کی نیت سے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی دین حق کا انکار کرنے لگو لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصلو بینکم واللہ بما تعملون بصیر تمہارے رشتے ناتے قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہیں دیں گے اور نہ تمہاری اولاد وہ تمہارے دمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو قد کانت لکم اسوہ حسنہ فی ابراہیم والذین معا از قالوا لقومهم انہ برآؤ منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدہ بيننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمن باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیه لا استغفرن لک وما املك لک من اللہ من شيء ربنا عليک توکلنا وإليک أنبنا وإليک المصیر یقینا تمہاری لیبیترین نمونا ہے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا بے شک ہم تم سے اور ان سے بری ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے حتیٰ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ بے شک میں ضرور تمہارے لئے بخشش مانگوں گا اور میں تمہارے لئے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا اے ہمارے رب ہم نے تجھی پہ توقل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفر وغفر لنا ربنا انکا انت العزیز الحکیم اے ہمارے رب تو ہمیں ان لوگوں کے لئے فتنہ یعنی آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب بے شک تو ہی بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهُ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدِ بلا شبہ یقیناً تمہارے لئے ان میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لئے جو اللہ سے ملنے اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور جو کوئی حق سے مو موڑے تو بے شک اللہ ہی بے پرواہ نہایت قابل تعریف ہے امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے دنمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تمہاری دشمنی ہے اور اللہ بہت قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنی والا مہربان ہے لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينَ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ عَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اللہ تمہیں ان لوگوں کی بابت نہیں روکتا جو تم سے دین پر نہیں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان سے انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتُلُكُمْ فِي الدِّينَ وَآخْرَجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ بے شک اللہ تو تمہیں ان لوگوں کی بابت روکتا ہے جو تم سے دین پر لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو اور جو کوئی ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَهِنُوا حُنْ اللہُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنْ فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلِى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتِتُمُهُنَّ عُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِسِمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلِيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرح نہ لٹاؤ اور نہ وہ عورتیں ان کفار کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لئے حلال ہیں اور تم ان کفار کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو اور تم کافر عورتوں کی اس متیں قبضے میں نہ رکھو اور مانگ لو جو مہر تم نے خرچ کیا اور چاہیے کہ وہ کفار بھی مانگ لیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا یہ اللہ کا حکم ہے یعنی اللہ کا فیصلہ ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے پھر تم کفار سے بدلالو اور غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی بیویاں چلی گئی انہیں اس مہر کے برابر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا اور تم اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گڑھ لیں اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لئے مغفرت مانگیں اور ان کے لئے بخشش طلب کریں بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتولا قوما غزب اللہ علیہم قد یعسوا من الآخرت کما یعس الکفار من اصحاب القبور ایمان والو تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غزب نازل کیا وہ آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں جیسے کفار قبروں والوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہو گئے ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ ممتہنہ سورہ نمبر ساٹھ مکمل سورتیں سنی اس کے اندر تیرہ آیتیں ہیں اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایمان والوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ کافروں سے دوستی نہ کرے پھر اسی طریقے سے کہ رسول کو بھی نکالا تم لوگوں کو بھی نکالا اس لیے نکالا کہ تم لوگ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو پھر آگے یہ کہا جارہا کل قیامت کے دن رشداری کام نہیں آئے گی اولاد کام نہیں آگی اور اللہ تعالی فیصلہ کرنے والا ہے ابراہیم علیہ السلام لڑے تم کو گھروں سے نہیں نکالا تو تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہو انصاف کر سکتے ہو اور اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جب مومنہ عورتیں تمہارے پاس آئے تو بیعت کریں کس چیز پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گی پھر اسی طرح زنا نہیں کرے گی اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی بہتان نہیں باندھیں گی تو آپ ان کے لئے بخشش طلب کیجئے ایمان والی عورتیں ہیں تو ان کو واپس نہ لوٹ آئے جائے مکہ کے طرف نہیں لوٹ آنا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اے ایمان والو تم ان سے دوستی مت کرو جس قوم پر اللہ کا غزب نازل ہوا وہ لوگ یہودی لوگ ہیں اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ ممتہنہ سورہ نمبر ساٹھ اس کے اندر تیرہ آیتیں ہیں مدنی سورہ ہے اٹھائیس میں پارے گی تمام سورتیں مدنی ہیں اس کا شان نزول یہ ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر پینسٹھ حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو نبے علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں بَعَسَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمْ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر کو اور مقداد کو رضوان اللہ علیہ مجمعین بھیجا پھر کہا انطلقوا حتی تعتوا روزت خاق فَإِنَّ بِهَا زَعِينَتًا مَعَهَا كِتَابٌ فَقْزُ مِنْهَا تم لوگ روانہ ہو جاؤ حتیٰ کہ جب تم روز خاق میں پہنچو تو وہاں اونٹ پر سوار ایک عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہے وہ خط تم لوگ اس سے لے لو علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھوڑے دوراتے ہوئے چلے روز خاق پر پہنچ گئے تو وہاں ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر سوار تھی تو ہم نے کہا اخرج الكتاب خط نکالو لیٹر نکالو ہمیں خط دے دو تو اس نے کہا مَا مَعِيَ مِنْ كِتَابٍ میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا لَتُخُرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْلَنُ الْقِيَنَّ الثِّيَابَ تم کتاب نکالو تم خط نکالو ورنہ ہم تمہارا کپڑا نکال دیں گے ورنہ ہم تمہیں ابھی ننگا کر دیں تمہارے کپڑے ہم اتار لیں گے سختی کی جا سکتی ہے فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ اِقَاسِهَا تو وہ عورت اپنی چوٹی سے خط نکال کر دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لے کر آئے خط کے اندر لکھا ہوا تھا یہ خط حاتب بن عبی بلتا کی طرف سے ہے کفار کے نام مشرقین کے نام مشرقین مکہ کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن عبی بلتا کو بلایا یہ بدری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کیا مَا حَازَا يَا حَاتِب حاتب یہ کیا ہے حاتب نے کہا لَا تَعْجَلْ عَلَيَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں آپ جلد بازی مت کیجئے یقیناً میں ایک ایسا آدمی ہوں جو قریس کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا ہمارے کوئی رشتدار نہیں تھے لیکن ہمارے کچھ لوگ وہاں رہ گئے ہیں مکہ کے اندر ہمارے اہل و ایال ہیں وہ مشرقین ہی ہمارے اہل و ایال کی حفاظت کر رہے ہیں ہمارے کوئی رشتدار تو ہے نہیں جو ان لوگوں کی حفاظت کریں تو میں مکہ والوں پر احسان کرتے ہوئے تاکہ وہ میری رشتداروں کی صحیح دیکھ بال کر سکیں میں نے یہ چیز بتا دی ہے وہ کہتے ہیں وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا اِرْتِدَادًا اَنْدِينِ میں نے یہ کام کفر کرتے ہوئے ارتداد کرتے ہوئے انکار کی وجہ سے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے میں نے نہیں کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ بے شک انہوں نے صحیح بات کہیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا دعنی یا رسول اللہ فَعَذْرِبُ اُنْقَ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ چھوڑ دیجئے میں ان کی گردن مار دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ ارے وہ تو بدری صحابی ہیں بدر کے اندر وہ حاضر تھے تمہیں کیا معلوم لعل اللہ عز وجل اطلع على اہلِ بدر فَقَال اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوبِ وَعَدُوبَكُمْ أَوْلِيَا اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر کے بارے میں کہا ہے تمہیں جو عمل کرنا ہے کرو اور یہ بدری صحابی ہیں تو اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی آیت نمبر ایک سے تین کے درمیان غور کیجئے کافروں سے دوستی نہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوبِ وَعَدُوبَكُمْ أَوْلِيَا اس طرح کے کی کئی اور آیتیں ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اکاون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ أَوْلِيَا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تم میں سے جو کوئی بھی ان کو دوست بنائے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہو جائے گا سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ستاون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخِذُوا دِينَكُمْ هُزُوُمْ وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنكُنتُمْ مُؤْمِنِينَ اے ایمان والو جنہوں نے تمہارے دین کو ہسی اور کھیل بنا لیا ہے ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے اہلِ کتاب ہیں اور جو کافر ہیں تم انہیں دوست نہ بناو اور اللہ سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو پھر آگے کہا سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو چوالیس يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ مُؤْمِنِينَ اَتُرِدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينَ اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر تم کافروں کو دوست نہ بناو سورہ علی مران سورہ نمبر تین آیت نمبر اٹھائیس لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائے اور جو کوئی ایسا کرے اس سے اللہ کا کوئی اہد نہیں مگر یہ کہ تم اس کے شر سے بچاؤ کی کوئی صورت پیدا کرو اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کیسا دوست نہ بنائے جائے اسلامی دوست نہ بنائے جائے لیکن ان کے ساتھ تو محبت کر سکتے لیندین کر سکتے ان کی دعوت قبول کر سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ان کے ساتھ رہ بھی سکتے سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اے ایمان والوں تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناو بطانہ اندر کے کپڑے کو کہا جاتا ہے بطانہ جو اندر ہوتا ہے بدن سے لگا ہوتا ہے تو ویسا اسلام کے تعلق سے دوست نہ بناو تو یہی آیت بتا رہی ہے کہ اسلام کی جتنی بھی راز والی چیزیں ہیں وہ دوسروں کو نہ بتایا جائے تاکہ اسلام والوں کا نقصان نہ ہو اس لئے ایسا منع کیا جا رہا ہے راز کی باتیں رکھنا ضروری ہے تو تم نہیں دیکھتے کہ دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھاتے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑے رہو خوش ہوتے ہیں وہ لوگ وما تقفی صدورہم اکبر اور ان کی اداوتیں تو خود ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی ہیں تم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے ان کو خوشی ہوتی ہے زبان سے بھی وہ لوگ ظاہر کر رہے ہیں اور اداوتیں دل کے اندر رکھے ہوئے تو ایسی دوستی نہیں کرنی ہے لیکن ان کے ساتھ اچھا برطاو کرنا ہے ان کا خیال لکھنا ہے ملجل کرانا ہے کوئی حرج کی بات نہیں اس لئے ایسا کیا کہ تم لوگوں کو نکالا رسولوں کو نکالا اس لئے کہ تم اللہ پر ایمان لکھتے ہو تو اللہ پر ایمان لکھنے کی وجہ سے تم لوگوں کو نکالا گیا ہے سورہ برو سورہ 85 آیت 8 اور ان لوگوں سے اس لئے بدلہ لیا گیا کہ وہ لوگ غالب تعریف والے اللہ پر ایمان لانے والے تھے اس لئے لوگوں نے بدلہ لے لیا لَن تَنْفَعَاكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور کل قیامت کے دن رشتداری اور اولاد کام آنے والے نہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے کام نہیں آئیں گے نو علیہ السلام لوت علیہ السلام اپنی بیوی کے کام نہیں آئیں گے فَلَمْ يُغْنِيَا أَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا کہ نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے دونوں کی بیویاں توہید والی نہیں تھی ایمان والی نہیں تھی تو رشداری کام آنے والی نہیں ہے پھر اسی طرح اولاد کام نہیں آئے گی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا کل قیامت کا دن ہوگا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی آیت نمبر چار سے چھے کے درمیان غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کے ماننے والے کفار سے اظہار برات کر رہے ہیں کہ کافروں کے ساتھ ہم نہیں ہیں تم جن کے پوجہ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں تو مسلمانوں کے لئے نمونہ ہے توہید کے سلسلے میں نمونہ ہے تو جو بھی توہید والے ہیں ان کے نمونے کو لینا ہے ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ توہید کے سلسلے میں ان کو نمونہ بنا لو آیت نمبر آٹھ اور نو پہ غور کیجئے بہت اہم آیت ہے کہ جو دین سے تم کو نہیں روکتے جنہوں نے تم کو نہیں نکالا تم ان کے ساتھ بھلائی کرو تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام بولتا ہے کہ یہ بھلائی نہیں کرنا ہے کلمہ پڑھنے والے نہیں لیکن ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے اور اللہ تعالی بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتُلُكُمْ فِي الدِّينَ علبتہ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے گھروں سے نکالا تمہارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں رہنا ہے جو لوگ انصاف کرنے والے ہیں بھلائی کرنے والے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں اس لئے ان کے ساتھ صحیح طریقے سے رہو آیت نمبر دس اور گیارہ بغور کیجئے صلح حدیبیہ کے بعد یہ بات تیہ ہو گیا تھا کہ مسلمان مہاجرین خواتین کو کفار کے پاس نہ بھیجنا ہے جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو نہیں بھیجا جائے گا یہ بول دیا گیا پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اگر مکہ سے جو عورتیں آئیں ایمان والی عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ بیعت لینی ہے بیعت کیا؟ بھئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے پھر اسی طرح چوری نہیں کرے گی وہ زنا نہیں کرے گی پھر اسی طریقے سے اپنی اولاد قتل نہیں کرے گی پھر اسی طرح کسی پر بہتان نہیں لگائے گی بھلائی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہ کرے گی تو گویا کہ یہ چھے یا سات چیزیں ہیں جس پر بیعت لی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا مردوں سے آپ ہاتھ پر بیعت لیا کرتے تھے لیکن عورتوں سے آپ نے اشارے سے ہی کام چلایا سنان بن نمازہ کتاب الجہاد کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر دو ہزار آر سو چوہتر امیمہ بنت رقائقہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان عورتوں کے گروہ میں آئی تاکہ ہم بیعت کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فِی مَسْتَتَعْتُنَّا وَأَتَقْتُنَّا اِنِّي لَا أُصَافِهُ النِّسَا بس تمہاری جتنی بھی طاقت ہے اپنی طاقت بھر استطاعت بھر بیعت کرو میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا اب غور کر لیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ عورتوں سے مسافہ کر رہے ہیں ہاں بھئی اپنی عورت سے کر سکتے اپنے رشدار کی کر سکتے جیسے بہن ہے پھوپی ہے خالہ ہے لیکن دوسری عورت سے آپ مسافہ نہیں کر سکتے چھو نہیں سکتے لیکن یہ تو موڈرن طریقہ آیا ہے مسافہ نہیں کریں گے تو آپ کو لوگ گھٹیا مانیں گے پرانے زمانے کا مانیں گے ارے ماننا ہے تو مانیں لیکن منع کیا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے اس لئے دوسری پرائی عورت سے مسافہ بالکل نہیں کرنے کا ہاتھ نہیں ملانے کا آیت نمبر تیرہ پر غور کیجئے کفار کے ساتھ دوستی کی ممانیت ہے شروع میں بھی رکا گیا آخیر میں بھی رکا گیا اور خاص طور پر یہ یہودی لوگ ہیں ان لوگوں سے بچ کے رہنا ہے جنگ لگنے والے کافروں سے دوستی کی ممانیت ہے جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا پھر اسی طریقے سے دین کے بارے میں جنہوں نے جھگڑا نہیں کیا جنہوں نے جنگ نہیں کیا تو ان کے ساتھ احسان کرنا ہے ان کے ساتھ صحیح طریقے سے رہنا ہے تو ناظرین اکرام اس صورت پر غور کیجئے پتہ یہ چلے گا کل قیامت کے دن رشداری کام نہیں آئے گی اولاد کام نہیں آئے گی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے ایمان والوں کے لئے توحید کے سلسلے میں پھر اسی طریقے سے یہ کہا گیا جو لڑے ان سے لڑنا جو نہیں لڑے ان کے ساتھ نہیں لڑنا ہے ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جن لوگوں نے نکالا اور دین کے بارے میں سختی کی تو ان کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے جنگ کے میدان میں منع کیا جا رہا ہے ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جب عورتیں ایمان والی آ گئی ہیں مکہ سے مدینہ تو اب ان کو واپس نہیں کرنا ہے ان کا امتحان لینا ہے اگر یہ صحیح طریقے سے اتر گئی اور انہوں نے بیعت کی تو ان کا فائدہ ہے اس لئے اس سورہ کا نام سورہ ممتہنہ ہے اللہ تعالی ہم لوگوں قرآن کے مفہوم کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے مومنوں کی محبت پیدا کر دے اللہ تعالی ہم لوگوں کو دشمنوں کو پہنچانے کی توفیق دے اور جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں اللہ تعالی تو ان لوگوں سے نمٹ لے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ تعالی ہم لوگوں کو پہنچانے کی توفیق دے